السلام علیکم لیٹی فیملی تو کیسے ہیں آپ سب میں اللہ کا شکر بلکل ٹھیک ٹاک امید کرتی ہیں آپ بھی ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش ہو رہا بات ہے کہ تجھے یہاں پہ حرین کھیل رہی ہیں پاپٹ سے تو یہاں پہ ملے حرین سے حرین ٹیک میری ممہ کو کبسکرائب کرو میری ممہ کو کبسکرائب کرو میری ممہ کو سبسکرائب کردیں بھائی حرین بول رہی ہیں تو یہاں پہ میں کیا بنا رہی ہوں ڈینر میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو دو دن سے میں بلوگ نہیں اپلوڈ کر رہی تھی اس کا رزن کیا تھا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو کرنا یہ ہے آپ کو حرین کی بات ماننی ہو میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بل آئیکن پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے جو نیو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کردیں جزاک اللہ یہاں پہ ڈینر میں کیا بنایا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہاں پہ بنایا ہے یہاں پہ امی نے بنایا ہے بہنگن دہی بہنگن فرائی کیس طرح سے بنایا ہے اس کی ریسل پہ آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پہ امی نے پیاز لیا تھا ایک میڈیم سائز کا اسے آئل میں ایٹ کر کے سوتے کر لیا سوفٹ کر لیا براؤن نہیں کیا یہاں پہ ایک پاؤ بہنگن تھے ایک پاؤں بہنگن سے مراد دو عدد درمیان سائز کا بہنگن تھے اسے سلائس میں لمبا لمبا کاٹ کے پیاز سوفٹ کرنے کے بعد بہنگن ایٹ کر دیا اس میں ہری مرچے ایٹ کر دی اور دہی ایٹ کر دیا کڑی پتہ اس کو کور کر کے رکھ دیا دس مند کے لیے اور انڈ میں بنائی کر دیا فرائی کر دیا تو یہاں پہ بہنگن ہو چکے ہیں ریٹی ہرہ دھنیا سپرنگل کر دیا بہت مزیگی خوشبو آرہی ہے بہت مزیگی بنے تو یہاں پہ انڈ میں نے بنائی ہی گے نہ اس میں ریٹ مرچوں کا ریٹ مرچے ہیں نہ ہلدی پاؤڈر نہ گرم مسالہ پاؤڈر نہ دھنیا پاؤڈر نہ لیسا ایٹرہ کے بہت سمپل سی ریسیپیوں بہت مزیگی خوشبو آرہی ہے اس میں سے اور میں جو بنا رہی ہوں بہنگن وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہاں پہ میں بنا رہی ہوں آلو بہنگن جو کہ ابھی بھی کوک ہو رہے ہیں ابھی ریڈی نہیں ہوئے اس کا سارا مسالہ میں نے فرائی کر کے بہنگن اور آلو ایٹ کر دیا تو اس کی دیکھئے گا لکھ ماشاءاللہ سے بہت مزیگی خوشبو آرہی ہے سپائیسی سے ریڈی ہوئے ہیں بہنگن جو میرے ریڈی ہو رہے ہیں آٹا میں نے گون کے رکھ دیا تو یہاں پہ یہ ریزن تھا جو میں دو دن سے ویڈیو اپ روڈ نہیں کر رہی تھی میرے ہاتھ میں لگ گئی ہے تھوڑی سی چوٹ تو یہاں پہ میں نے پٹی سے کور کیا کیونکہ ظاہرے باتیں مجھے آٹا گوننا ہوتا ہے روٹی بنانی ہوتی ہے کھانا بنانا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم مجھے کور کرنا پڑتا ہے اس ویسے جب میں کام سے فری ہو جاتی ہوں تو پھر اسے کھول دیتی ہوں تاکہ اس میں ہوا لگے گی جتنی زیادہ ہوا لگے گی اتنا زیادہ ہی جلدی خوشک ہو گیا تو ہوا یہ تھا پرسو والے دن ہمارے گھر میں بنیتے دال چانول تو میں پیاس فرائی کر دیتی چانول کے لیے تو میرے جو آئلے پورا ہاتھ پہ آ چکا تھا تو اس سے ہاتھ جو میرا بہت زیادہ خراب ہو گیا تو میں آپ کو کھول کے بھی دکھاتی ہوں میرے ہاتھ میں بہت پین ہو رہا ہے یہاں پہ یہ لگی تھی چوٹ یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس میں بیٹن ویٹ کریم لگا کے اسے کور کر کے رکھا ہوا کیونکہ اس میں پانی بھر چکا تھا تو یہ پھول چکا تھا تو اس سے کیا ہو رہا تھا میں جو کام کر رہی تھی اس میں پانی لگ رہا تھا مجھے تکلیف دے رہا تھا تو یہاں پہ بہت زیادہ ہاتھ میرا خراب ہو گیا دیکھیں یہاں پہ بھی تیل کا چھٹے آئے تھے یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی اس طرح سے بہت اچھے سے سوک جائے گا تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ہاتھ میرا یہاں سے ریڈ ریڈ بھی ہاتھ ہو رہا ہے جبکہ پرسوں میرے لگی تھی یہاں پہ بھی ہلکا سائے تا ریڈ ریڈ ہو رہا ہے جبکہ پرسوں لگی تھی لیکن پرسوں سے لے کے اب تک جو ہے پین ہو رہا ہے میرے اس حصے میں اپنے حصے میں میرے پین ہو رہا ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کتنی خراب میرا ہاتھ ہو چکا ہے بہت زیادہ حراب ہو چکا ہے اس میں پین بھی بہت ہو رہا ہے تو بس کھانا بناتی ہوں روٹی بناتی ہوں تو آپ لوگ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل آئیکن بھی پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہت آنی بہن سکے پلیز میرے جل سے جل بن کے سبسکرائبر کروا دیں پلیز 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 تو یہاں پہ ہم کر رہے ہیں چائے پکوڑیں انچوائیں کچپ کے ساتھ بہت کرسپی سو پکوڑیں بہت مزے کے ہیں دیکھیں کتنے مزے کے پکوڑیں یہاں پہ بنھ رہی ہیں مزے دار سی چائے چائے بھن کے رہدی ہو چکی ہے ڈاکٹا بگو نکے رکھ دیا ہے اسے کور کٹ دیتے ہیں چاملیں جو گھر میں ہم بناتے ہیں تو یہ بہنگن کے ساتھ اچھے لگیں گے امی کی پرمائش پر بنا رہی ہوں آپ میں نے اسے واش نہیں کیا ایسے بھگو کے رکھیں گے کیا کہتی ہو آپ ککلہ ہے میرا بیٹا کیا کر رہا ہے میری جان چامل بھی ہو چکے ہیں ریڈی میرا آج کم لوگ یہیں تک نام کی ملنگی انشاءاللہ ایک نیکس ویڈیو میں تک تک کیلئے اپنے بہت سارا خیال رکھیں گے دو میاد رکھیں گے اللہ حافظ دے کھلیو میں آپ کی پر رکھیں گے دے کھلیو میں آپ کو حافظ جایے ڈیو میں آپ کی پر رکھیں گے سایے ڈیو میں آپ کیا گیا موسیقی